بسم اللہ الرحمن الرحیم ناروالے سے ملاقات اس موقع پر ایس پی سپیشل برانچ ساہیوال ریجن زہیر خان لوڈی بھی موجود تھے آرپیو ساہیوال کی طرف سے ریجنل الیکشن کمیشنر ساہیوال کو آئندہ صوبائی الیکشن کے موقع پر پولیس کے جانب سے سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کروائی گئی ناروال سے آپ کو بتا رہے ہیں دس ڈاؤن علام اقبال ایکسپریس وے کے نیچے آ کر پچتر سالہ محمد شخص جانب حق ہو گیا پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آگاز کر دیا مطوفی پیجو والی کا رہائشی تھا دس ڈاؤن علام اقبال ایکسپریس تلے آ کر پچتر سالہ محمد شخص جانب حق ہو گیا ہے علام اقبال ایکسپریس ٹرین سیال کورٹ سے لاہور جا رہی تھی سابق وزرحالہ پنجاب چوہدری پرویزلاہی کے گھر پنجاب پولیس کے چھاپوں کے خلاف شیخ پورا مسلم لیگ کاف تحریک انصاف کے کارکنان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں شیخ پورا سے میں اپنے نمائندے میاں ادنان سائی سے جین میاں ادنان بتائیے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں پاکستان تریک انصاف کے سینئر رینما اور امیدوار پی پی ایک سو بطالیس کے امیدوار چوری مرائی خالدین گجر کے ڈیرہ پر ان سے بات کرتی ہیں جو کچھ دن پہلے چوہدری پرویزلاہی جو سابق وزیرالہ پنجاب تھے پنجاب پولیس کی جانب سے ان کے گار پر ریڈ ہو رہے ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پنجاب پولیس نے یہ حرکت کیا ہے کہ چوہدری پرویزلاہی کے گار میں شاپا مارا ہے اور پھر رات کو مارا ہے یہ بہت بری حرکت کیا ہے انہوں نے یہ جمہوری کے خلاف بات کیا ہے انہوں نے پرویزلاہی ہمارے ساتھی ہیں اور انہوں نے ہمارا برپوس آ دیا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری پوری پاکستان تریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم شہپورا سے اگر انہوں نے کوئی ایسی اور کو پکڑ نہیں ہرکر کی تو ہم شہپورا سے برپور کارکنہ لے کر ان کے گھر پہنچیں گے اور یہاں جگہ سلامہ باہ بھی جانا پڑا تو ہم جہاں جا کر جائیں گے لے کر جائیں گے تاکہ یہ بفاقی حکومت ہے یہ پنجاب پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ملکار یہ حرکتیں کر رہی ہے ہمیں پتا ہے جو انہوں کی خیالات ہیں یہ کبھی پورے نہیں ہوں گے کہ پاکستان تریک انصاف انصال دو تا ایک ساتھ جیتے گی اور ہم امران خارق ساتھ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پرویز لائی ہمارا ساتھی ہے ہم اس کا ساتھ برپور دیں گے انشاءاللہ جی بلکل انہوں کا کہنا تھا کہ پرویز لائی ہمارا ساتھی ہے ہم اس کو بلکل ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے برپور مضمت کی ہے جو پرویز لائی کے گھر کوئی دن پہلے پنجاب پولیس کی جانت سے جو چھاپے مارے گئے ہیں ان کی برپور مضمت کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پرویز لائی ہمارے ساتھی ہیں اور شیخ پورا کے طریقہ انصاف شیخ پورا کے جو کارکون آنا وہ میشان کے ساتھ رہیں گے اور جب ضرورت پڑی تو ہم اس بہت بڑے کافلے کی صورت میں پرویز لائی کا دفعہ کرنے کے لیے وہاں پہنچیں گے رجانہ مہنگائی کا جن بے کابو عوام دو وقت کی روٹی کے لیے ترس گئے ہمارے نمائندے رجانہ سے روائل نیوز سید سجاد حسین شاہ سے جانتے ہیں نظر نہیں آرہا یہاں پہ یہ حالات مہنگائی نے کر دی ہے جناب گالے آئے تھے میں کہ آئیے یہ خیر ہوئی بھئی یا لوگ آٹھے تو اپنے دنیاں کیت ہوں چیچہ دوں تس رہیا لوگ مرن اور آنتے خود کشیاں کا نواز ہے تیار ہوئے ہوئے اے حالات ہمیں گائی نیدہ خیر کیتی بھئی یا آئے دن چیز ہر چیز ہر ایڈ بڑی جا رہے ہیں بڑی جا رہے ہیں گاہ ساڈنے لڑ رہے ہیں جب تس ہی آپ میں گائی کیتی بھئی یا انسانوں چیزیں مہنگیاں بیردنیاں سے کی کریے اجتہ آپ مجبور ہوئے پہنیاں چیزیں سستی دو سستی ہوئی ہیں چاہی دیاں دھو سوڈہ آئے دو سوڈہ آئے پانک سوڈہ میلے ہیں پانچ سو پیار پیر پیدا پہلا پانچ سوڈہ کوئی کراچی ہے وہ بھی جانا چاہتا ہے جنہوں کوئی پوچھتا ہی نہیں سکتے کے لیکن کوئی پوچھنے دارے کوئی نہیں آگا جو تو وہاں ریٹ ہے ریٹ ہو گیا ہے اینہ ریٹ بادی گا گتے ریٹ ہی بڑا ہی جا رہا ہے کوئی آج دکرے نہیں ہوئے پچھے جیسا کہ یہ ہم رجانہ چوک میں ایک دکاندار کے پاس کھڑے ہیں یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ ریٹس اس طرح سے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے بھی بس میں نہیں کچھ نظر آ ایک شہری مارے ساتھ ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اس مہنگائی میں کیسے حالات ہیں اور کیسے وہ گزارہ کر رہے ہیں جی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک ہم لینڈ لگائے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کو آٹا نہیں مل رہا اتنی مگھائی کہا کہ ہم یا دیہاری کریں یا خود دان کے لینڈ میں آٹا لگیں کیسے گورمنٹ ہے یہ دیکھو یہ لوگ کیسے صبح سے لے کر شام تک اور پٹرول اتنا مہنگا ہے کہ ہم دیہاری پر کام نہیں جا سکتے کہ پٹرول اتنا مہنگا ہے کہ یہ آٹا لیں اور یہ پٹرول اور ہر چیز کی ایشیا مہنگی ہونے کی وجہ سے ہم غریب آدمی کدھر جائے گا ہمارا گورمنٹ سے اہی بات ہے کہ مہنگائی کنٹرول کریں اور مہنگائی کے خلاف ہم جی جیسا کہ یہ ہمارے ساتھ شہری کھڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم پانچ چھ سو سات سو روپیہ دیہاری کا کماتے ہیں وہ بھی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی اس سے ہمیں انتہائی پریشانی کے معاملات ہیں اور کوئی ایکسین لیسکو راشد سومرو کا کہنا ہے کہ لیسکو شیخ اکورا کو نقصان پہنچانے والے مافیا کا محاسبہ ہر فورم پر کیا جائے گا اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہیں گھبراؤں گا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد ایرفان تبسم سے جی بلکل تفصیلات کے مطابق ایکسین لیسکو راشد سومرو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیسکو چیف چودری محمد امین اور ایسی لیسکو شیخ اپرا زرفکال علی بلوچ کا بجلی چور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی مہم کو جاری رکھا جائے گا اور کسی بھی قسم کے سیاسی دباؤں میں نہیں آئیں گے اور منفی خبریں بھیلانے والے گروہ کے خلاف بھی کاروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں مزید ان کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایکسین رولر ڈیون کا چارج لیے تقریباً مجھے پچیس دن ہو گئے ہیں میں نے تمام ایسڈیوز کو اپنے دفتر بلایا اور تمام ایسٹاف کو بلایا میں نے کہا بجلی چوری کا ختمہ کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم نے بڑی کوششیں کی اور تقریباً بجلی چوری ایک مافیا ہے اس مافیا کو ہم نے ختم کرنا ہے جو بھی بجلی چور ہوگا اس کے خلاف ہم سخت سے سخت کاروائی کریں گے بجلی چور ملک اور قوم کا دشمن ہے رنالا خورد میاں بلال کی ریپورٹ کے مطابق رنالا یونیورسٹی آف اکارا کے نوم انتخب احتیدران اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کی تقریب حلف برداری وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید نے حلف لیا رنالا یونیورسٹی آف اکارا کے اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کے نوم انتخب صدر ڈاکٹر محمود الرحمان نائب صدر ڈاکٹر ساکیب جمیل جرنل سیکرٹی سمن زہرہ اور دیکھر احتیدران سے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید نے حلف لیا اور تمام نوم انتخب احتیدران کو مبارک بات بھی دی خبر شامل کرتے ہیں ملسی سے ہمارے نمائد مہر محمد احمد مٹھو کی ریپورٹ کے مطابق ملسی کے علاقہ کرمپور میں پل چدھڑ کے قریب مزدہ اور بس میں تصادم خوفناک ایکسیڈن سے مزدہ گارڈ ڈرائیور موقع پر ہی جا بہا متدد افراد شدید زخمی خبر شامل کرتے ہیں گھوڑکی سے ہماری رویلیوز گھوڑکی کے ڈسٹرک ریپورٹر محمد وسیم ریند کی ریپورٹ کے مطابق گھوڑکی پولیس کا جواریوں اور دیگر جرائم پیش آفراد کے خلاف کریک ڈاؤن تھانہ داد لگاری پولیس نے دورانے گشت خوفی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے نزد ساجد اڈہ سے پانچ مول زمان سعید احمد پتافی بنگل پتافی رب نباس پتافی اکرم پتافی اور آشک علی پتافی والوں کو تاش کے پتوں پر جوا کرتے ہوئے باون پتے تاش اور گیارہ سو نکت رقم سمیت گرفتار کر لیا ہے رجانہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائے دے روائل نیوز سید سجاد حسین شاہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امید وال برائی سبائی اسمبلی حلقہ پی پی ایک سو اکیس خالد نواز صدرائچ نے عید گہا شریف کے سجادہ نشین اور عالم اسلام کے ممتاز روحانی مذہبی راہنما پیر محمد نقیب الرحمن سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے عالم اسلام کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی پیر نقیب الرحمن نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال بالخصوص سویڈن میں ہونے والے کلام الہی کی بے حرمتی کا تقاضہ ہے کہ امت مسلمہ ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں صحیح معینوں میں ایک جسم کی مانت متحد ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ڈیوائلپمنٹ آتھارٹی مورخہ یکم فروری دو ہزار دئیس ہینڈ آؤٹ نمبر سترہ الڈی اے ٹیمو کا ون مارکٹ جوہر ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن چالیس دکانوں اور اٹھارہ دیگر امارتوں کو نوٹس چاری متعدد دکانے سربہم گائر قانونی تجاوزات ختم نہ کرنے والے ہر صورت خانون کی گرفت میں ہوں گے آمیر احمد خان لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر شہر لاہور کی نو اہم شارہوں کو مورڈل بنانے کا مشن ڈی جی ایل ڈی اے آمیر احمد خان کی ہدایت پر ٹیم میں متحرک لاہور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے ڈیریکٹر جوہرنل آمیر احمد خان نے کہا ہے کہ غیر قانونی تجاوزات ختم نہ کرنے والے ہر صورت خانون کی گرفت میں ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں حاجی اکرم بھٹی نمائندہ رویل نیوز کرنپور وقلہ تنظیم کے ذریعہ تمام سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے خلاف ہری چند میں فور امن احتجاج کیا کیا جبکہ دوسرے لائرز فورم ملسی کے ذریعہ تمام آہادہ سیشن کوٹ بار روم سے کچہری چوک تک ذریعہ قیادت ملک محمد اسلم ساجد ایڈ بوکیٹ تمام دوست وقلہ نے احتجاج میں شرکت کی احتجاجی ریلی سے ملک شہزاد اکتر ڈھٹی میا نظیر احمد احسن شہزاد ڈھٹی راجہ مکتیار حاجی منور ڈھٹی سمیت تحصیل ملسی سے تعلق رکھنے والی طلبہ تنظیموں اور وقلہ برادری انجمل تاجران نے بھرپور شرکت کی ہمارے ملک میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی حوالے سے عبام شدید مشکلات کا شکار ہو چکی ہے مہنگائی کے ستائے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اسی حوالے سے صدر نیشنل پریس کلپ راشد علی کچل کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں عوض باللہ منشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ہمارے ملک پاکستان میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بدترین صورتحال کے حوالے سے بات کرنا مناسب سمجھوں گا ہمارے ملک میں مہنگائی کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے اتنی بدترین ہو چکی ہے مہنگائی کا توفان اس قدر برپا ہو چکا ہے کہ جس سے ستائی لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں آٹا گھی چینی جیسی اچھیا عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں عوام کے لیے نیاب ہو چکی ہیں جو روٹی عوام کو پہلے ہوتروں سے چار یا پانچ روپے میں مل جائے کرتی تھی اس کی قیمت پاندرہ سے بیس روپے تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے ہماری غریب عوام جو ہے شدید مشکلات میں مقتلا ہے میں اگر بات کروں سابق اور موجودہ سیاسی پارٹیوں کی تو انہوں نے عوام کو سوائے مہنگائی بروزگاری اور ملک کو کرزائی کرنے کے سوا دیا ہی کیا ہے جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ اپنے معاملہ ٹھیک کرتی ہے کرپشن کرتی ہے کرپشن کی نئی کہانی چھوڑتی ہے اور اینڈ پہ عوام کو جو ہے وہ ریڈ جھنڈی دکھا کے خیر بات کہہ دیتی ہے تو میری گزارش ہے موجودہ اور سابق لیٹران سے کہ خدارہ خدارہ عوام اتنی پریشان ہے خود کچھیاں کرنے پہ مجبور ہو چکی ہے تو ان کے بارے کچھ سوچیں مہنگائی پہ کنٹرول کریں تاکہ ایک غریب آدمی بھی چینڈ سے اپنی زندگی کو ازاد سکھے اور میں گزارش کروں گا عوام سے بھی کہ عوام کو چاہیے کہ وہ آئندہ الیکشن میں کسی ایسے بندے کو سامنے لائیں کسی ایسے بندے کو ووٹ دیں اس کو سپورٹ کریں جو محیبے وطن ہو نیک بندہ ہو اور عوام اور اپنے ملک کے بارے سوچیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو عوام اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی نہیں کوئی اچھا فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ اچھے فیصلے کا اچھا ایزلٹ ہوگا بہت شکریہ بہاول نگر سے آپ کو بتا رہے ہیں آئل ٹینکر حادثہ بہاول نگر منڈی مدرسہ چشتیاں روڈ پر چک عبداللہ کے قریب آئل ٹینکر اولٹ کیا ہے حادثے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ریسکیو ڈیبیمنٹ ڈبلٹو کی ٹیمو نے موقع پر پہنچ کر حفاظت انتظامات شروع کر دیا ہے بہاول نگر منڈی مدرسہ چشتیاں روڈ پر چک عبداللہ کے قریب آئل ٹینکر اولٹ کیا حادثے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی اور ٹینکر میں پندرہ ہزار لیٹر آئل موجود تھا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں لودرہ سے محمد افضل خان لودھی کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹک کمیشنر بابر رحمان وڑائچ کا آٹا سیل پوائنٹس کا معاینہ ڈپٹک کمیشنر نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق زلہ بھر میں دس کلو گرام آٹے کے اکیس ہزار پانچ سو اٹھارہ بیکس سبسوڈائزڈ نرکھوں پر عوام کو فرام کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ سبسوڈائزڈ آٹے کے ٹریکنگ سیل پوائنٹس اور آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ سبسوڈائز آٹے کے ٹریکنگ سیل پوائنٹس تحصیل لودھرہ میں موڈل بزار چھم مور ٹپٹک کمیشنر آفیس کے نزدیک لاری اڈا گیلے وال نسد ایم سی بی بینک سوئی والا تحصیل کہہ روڑ پکہ میں قاسم پارک بخاری چوک نسد ریلوے سٹیشن سعید چوک دھنوٹ اور تحصیل دنیا پور میں ریلوے روڈ نسد کازمی چوک گورنمنٹ ڈگری کالیش مقدوم آلی اور ایم سی بی بینک میاں چوک اڈا زخیرہ کے مقام پر قائم کیے گئے ہیں سابق مشیر وزرعظم ازاد کشمیر راجہ زفر کی وفت کے ہمراہ نو مندھ کے میمبر زلہ کونسل راجہ شاہد رزا کے گھر آمد وفت میں سالار کافلا مسلم لکنون راجہ زہیر اور چیرمنٹ لاسانی یود فورس راجہ اظہر اقبال صدر مسلم لکنون یونین کونسل تونین کنڈیالا اور راجہ فرید خان سیاسی سماجی کاروباری شخصیات اور راجہ عرفان رزاق نائب صدر مسلم لکنون تحصیل سمہانی راجہ زاہد احمد دین قادری ارشد برٹ راجہ شبیر حافظ اکتر محمود راجہ عدلیس راجہ بوٹا خان اور راجہ سفیر شامل تھے میلسی سے آپ کو بتا رہے ہیں اسر طاہی نمائندہ رویل نیوز میلسی میں گھٹکا بیچنے والوں کے خلاف پنجاب فورڈ آتھارٹی کی یکے بعد دیگر کاروائیاں فورڈ سیفٹی ٹیم کا میلسی میں کریانا سٹور پر چھاپا چھے سو پچاس ساشے ممنوع گھٹکا برامت کر کے تلف کر دیا کیا مالکان کو بھاری جرمانے آئے میلسی میں ڈی جی پنجاب فورڈ آتھارٹی مدسر ریاض ملک کی ہدایر پر ممنوع گھٹکے کی روک تھام کے لیے آپریشنز ٹیموں کی آئے روز کاروائیاں جاری ہیں سیالکورٹ کوٹلی لوہارہ سے ہمارے نمائندے ایوک خوکر کی ریپورٹ کے مطابق سیالکورٹ کے سرکاری اسپتال عوام کے لیے وبال جان بن گئے گورمنٹ سردار بیگم اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سمڑیال میں انتظامیہ کی شہریوں کے ساتھ روز بروز بدتمیزی حت اکمیز غیر اخلاقی رویے کے بڑھتے ہوئے واقعات اسپتال انتظامیہ کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے کوپرا گاؤں کے زبیر علی اپنی والدہ اور سیالکورٹ کے سجاد کے اپنی بیوی کے علاج کے لیے اسپتال آئے واپسی پر سٹینڈ پر کھڑے دو افراد نے گاری روک کر بدتمیزی کرتے ہوئے غیر اخلاقی رویہ اپنا کر بڑھ ہی ماں اور بیٹے زبیر علی کی تظلیل کرنا شروع کر دی خود ساکتہ غیر قانونی بنائے کے پارکنگ سٹینڈوں پر مرضی کے بیسوں کا مطالبہ کرتے ہوئے سٹینڈ پر کھڑے افراد مسلسل گھنڈا گردی کرتے نظر آئے میرپور ازاد کشمیر سے آپ کو بتا رہے ہیں وزیر خراق حکومت ازاد کشمیر چہدری علی شان سونی نے محکمہ تعلیم سے سبق دوش ہونے والے اسسسٹنٹ ایڈیوکیشن آفیسر سمہانی چہدی خادم حسین کے عزاز میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم ازاد کشمیر سرطار تنویر علیاز خان کی زر قیادت حکومت ازاد کشمیر تمام شعبہ جات اور بالخصوص محکمہ تعلیم میں زیادہ بہتری لا رہے ہیں ازاد کشمیر بھر میں تعلیمی داراجات کو اپگریٹ کر رہے ہیں زلہ بھمبر میں تحصیل اور زلہ انتظام تعلیم بہتر کام کر رہی ہے ہم بلا تفریق سب کی خدمت کرتے ہیں ملک افزل بیورو چیف کی ریپورٹ کے مطابق وکلہ اور افسران کے ریڈر کی لڑائی شدت اکتیار جب بھی اصول انصاف کے لیے سادہ لوگ جاتے ہے تو یہ ریڈر صحبان لوٹ مار مچا رکھی ہے عرصہ بیس سال سے تائنات تبدیل کیے جائیں عوامی سماجی حل کو اور بکلا برادری کا ایک ہی پوکیف ہے ان کی ایک ریونیو کی اپیل آئی جو کہ ڈی سی صاحب کے روبر روز سامات تھی تو یہ بیچارہ ابراد رہا ہے تو اس نے ایٹی فور میں اپنا ایک ملتان روٹ پر ایک پلوٹ لیا تھا اور اس کی ریجسٹری ہے مافیا کے لوگوں نے لے دیکھ ارکی تصیل دار صاحب سے اس کا وہ مقبوضہ بندہ جو تھا اپنے حکم وہ کرا لیا اس کے بعد اپیل دیر ہوئی اپیل میں آگے جو ایچ وی سی ہے جمیل لن اس نے اپیل کی ایڈمیشن کے باوجود بھی دوسری پارٹی سے خطیر رقم لے کے پہلے بندے کا انتقال درج کروا دیا پھر ایک فیک کاروئی کرتے ہو گئے بندی بندی کاروئی کرتے ہو چونکہ یہ غریب آدمی تھا یہ پیس نہیں دے سکتا تھا دوسری پارٹی سے خطیر رقم لے اس کو سٹے کے ختمے کا آرڈر دے سٹے ویکٹ کا آرڈر انہیں دے کے ان کو موقع دے دیا کہ جاؤ تو آگے اس پرپلٹی کو منتگل کر دو تو اس کی وضاحت کیلئے جب میں اس کے پاس پہنچا تو امادہ وفساد ہو گیا دھمکیاں دینے لگا اور بہت سے وقلاب بھی وہاں موجود تھے بہت سی عوام بھی وہاں موجود تھی اخلاق سے گریوی باتیں کرنے لگا اور دستگربہ ہونے لگا تو اس کے بعد یہ ناکش پہ آتا تھا حاضری کے لئے جاتا تو اس سے واضح پیسے مانگتا تھا اور اس کو بیزد کرتا تھا میرے جانے کے بعد میری ارباب اختیار سے ترمینیٹ کیا جائے اور ایسی کالی بھی نکال جائے ہم نہیں سادھا لوگوں کو لوٹتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کب تک اس کو آپ نہیں چھوڑیں گے جب تک اس پہ چلا جائے گے یا نوکری چلی جائے گی ہماری جو کمیونٹی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ تائم مضبوط اور متحد ہے ہم ایسے جو غلیظ کمیشنر صاحب سے یہ جو عرصہ دراز سے بیس سال سے تینات ہیں ریڈر صاحبان یہ لوٹ مار کرتے ہیں سادھا لوگوں کو لوٹتے ہیں فیل فور ان کا تبادلہ کیا جائے ان کی جگہ پہ کچھ اور لے کے ہیں تاکہ یہ جو مسئلہ یہ حل کیا جائے جائے یہ آپ کو اکارا سے بتا رہے کنجا ہاؤس گجرات پر پولیس گردی کے خلاف کاف لیگ کی زلعی قیادت کا احتجاج اکارا ریلی اور احتجاج کی قیادت مسلمی کاف کے زلعی صدر وزیر آلہ پنجاب کے سابقہ مشہیر میا عبدالرشید بوٹی نے کی اکارا احتجاج اور ریلی ملک محمد رمضان ساہی وال مسلم کاف کے کارکنوں نے پرویز اللہی کی رہائش کا پر پولیس کار روائی کے خلاف احتجاج ریلی نکالی ہے ساہی وال ریلی کے شرکہ نے بینرز اور کتبیں اٹھا رکھے تھے چہدی پرویز اللہی اور مونس اللہی کے حق میں ناری درچ کیے پشاور سے آپ کو بتا رہے ہیں پشاور دورانپور میں گودام سے ہزاروں کی تعداد میں اکسپائر اشیاء برامت گودام میں اشیاء کی تاریخوں کو تبدیل کیا جا رہا تھا پشاور شفی اللہ خان صوبائی دار حکومت پشاور میں دورانپور میں گودام میں چھاپا مارتے ہوئے اکسپائر اشیاء کی تاریخوں کو تبدیل کر کے جالی اکسپائری تاریخ درچ کرنے والے گروہ کو گودام کو سیل کر دیا ہے شیخ پورا میں ناجائز منافع خور سرگرم مہنگائی کا سونامی نہ تھمسکا فروٹ اور سبزیا بھی عوام کی پہن سے دور سرکاری ریٹ لسٹ پر سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے خود مارکٹ کا وزٹ کی ہے آپ کے پاس بہت ساری ایسے پروف ہے حقیقت ہے تو تب آپ میرے پاس آئے ہیں یہاں پہ ریٹ کا ایشو بلکل ہے بہت ساری چیزوں پہ نہیں ہے چاند چیزوں پہ ضرور رہے اس میں کچھ تو ہمارے رویے ہیں ہم لوگ ہر انسان کو کرنی چاہیے پتہ نہیں یہ ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے جو یہاں پہ ریڈی لگاتے ہیں یا جو سبزی کا کام کرتے ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے ان کو بھی سمجھانا چاہیے کچھ غریب تو پہلے ہی بڑی پیس رہی ہے پیٹل کی وجہ سے بھی بجلی کے بل ہوں تو عمام کو ریلیف دینا چاہیے ہم تو بڑا کہتے ہیں اصل میں یہ ڈیوٹی بیسیکلی ہے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کی میری ان سے بھی گزارش ہے ہمارے بھائی ہیں یہاں شیخ پرہ جتنے بھی ہیں وہ آئیں وہ وزٹ کریں ان کو جرمانہ کریں جو غلط کام کر رہے وہ کیوں جرمانہ نہیں کرتے آ سکتے ہیں ان پہ سختی کر سکتے ہیں اپنے ذاتی طور پہ قانونی طور پہ ان پہ جو سختی ہے وہ کرنی ہے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ صاحب نے اب میں نے آج ان کو کہا ہے بچارے جو لوگ یہاں پہ پیدل چل کے سب دی لینے آتے اس مارکٹ میں صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہاں پہ سستی ملے گی اگر یہاں پہ کسی چیز مہنگی ملنی ہے تو مجھے تو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیئے میں تو سیدھے سیدھے بات کرتا ہوں انشاءاللہ آج جو آپ نے کمپلینٹ کی ہیں وہ جو آپ کی جائز ہیں اس پہ حمل ہوگا چیز مہنگی بکری ہے جیسے آپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی ہمیں یہ ایڈنٹیفائی کریں خلان جگہ پہ خبر شامل کرتے ہیں احمد پر سیال سے ہمارے روائل لیوز کے نمائند محمد شہزاد خان کی ریپورٹ کے مطابق چاہ سیالہ والا موزہ حسو بلیل تحصیل احمد پر میں المدینہ قرآن اکیڈنی فور بوائز اینڈ گلز کے تحت حرمت قرآن طلبہ کنونشن منقض کیا کیا جس کا آگاز طلاوت کلام الہی سے کیا کیا اور عزیز طلبہ طلبات کے دلوں میں محمد قرآن صاحب اور قرآن اجاگر کرتے ہوئے پرنسپل ادارہ حاضر مولانا مفتی حافظ محمد امان اللہ خان نقش بندی بندی آلوی کا کہنا تھا کہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جو صاف لفظوں میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور خدا کا تو کیسے پڑھے گا پنجاب پنجاب پڑھے لکھے پنجاب کا دعویٰ دعویٰ تک ہی محدود گورنمنٹ وائز پرائمری سکول تھٹھا ملیا میں بنیادی سہولیات کا فکتان پوم کے ننہ مامار جوہر اور گندے گٹروں کے پانی سے گزر کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور گندے جوہر سے نکلنے والا گندہ پانی سکول کے اندر داخل مہکمہ ایڈوکیشن اور ڈیپٹک کمیشن حافظ آباد کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے ملک میں سونے کی غیر قرونی بڑھتی ہوئی قیم تو بلیک مارکٹ اور سٹے وازی کے خلاف حوالے سے سونے کے حکومت نے سونے کے ریٹ کو مقرر کرنے کے لئے کوئی طریقے کا واضح نہیں کیا ننکانا صاحب سے آپ کو بتائیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں نواز شیخ سپیشل ریپورٹر روائل نیوز ننکانا صاحب ٹیپچی کمیشر رانہ امجد علی کا مختلف سرکاری محکمہ جات کا افسران اور اہل کران کی حاضری دفاتر کی سیکیورٹ اور سفائی سترائی سمیت شہریوں کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا تفصیل جائزہ غیر حاضر افسران اور اہل کران کے خلاف محکمانہ کاروائی کرنے کے احکامات جاری آگے بڑھتے ہیں نکرنگ قصور کا جہاں بابا کسور بلشا کنگری کی مشہور سوگات کالی کانجی جو دوسرے شہروں میں نہیں پائی جاتی میرے ساتھ اس وقت منیر کانجی موجود تھا ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کانجی کیسے تیار کرتے ہیں کانجی کالی گاجروں سے تیار ہوتی مٹی لگتے کالی مرچے پہتی لال مرچے پوچھتے ہیں کہ کانجی کیسے ہی ہے جی اسلام علیکم جی سار شہر کسور تاسی بھو رہے بلشا دنگری جناب کانجی میدے باس اچھی ہندی ہے کسی بندے جو میدہ مدہ خراب پینی چاہی دی کانجی میدے چنگی ہندی مونی نے پتائی کانجی کیسے تیار کرتے ہیں پائی گاجرے پائی دی کالی میرچ پائی دی کالا لون پائی دا لال میرچ پائی گی پھر کانجی تیار ہوتی بھائی ایک کو جی آپ کو کوئی اثر بڑھا ہے جی مگر اگر تھوڑا تین سو کا ملتا ملتا پچیس سو کا تین سو جی بھائی بارڈر چیک پوسٹو قبول خیل اور دلاتان کا کاف فردن فردن وزٹ کیا دونوں چیک پوسٹو پر سیکیوٹی انتظامات کا جائزہ لیا اکارا سے آپ کو بتا رہے ہیں نواہی علاقہ دیپالپور کی نواہی کاؤں چک تھاور میں رات گئے دکیتی کی بڑی واردہ پانچ مسئلہ ڈاکو نے گن پوائنٹ پر چار گھروں سے نکتی رقم تلائی زیورات مبائل پون لی ڈی اور قیمتی سمان لوٹ کر فرار ہو گئے دیپالپور کے نواہی گاؤں چک تھاور میں رات گئے دکیتی کی بڑی واردہ پانچ مسئلہ ڈاکو نے اسلحے کے زور پر عبدالرزاق سہو سجاد احمد سہو سیف الرحمان سہو حافظ شرافت علی سہو کے گھروں کا صفائیہ کر دیا سجاول سے آپ بتا رہے ہیں زلہ سجاول میں چلنے والی منشیات کے خلاف احتجاج رکنے سوائی اسمبلی ہیر سہو کی قیادت میں احتجاج مظاہرہ کیا لگی ہے رکن سبائی اسمبلی سند ایم پی سوہو کی جانب سے میر پور اور پوٹورو میں احتجاج ریلی نکالی گئی ہے سجاول سے آپ کو بتا رہے ہیں پی ڈی ایم ترجمان حافظ محمد اللہ کی پریس کانفرنس امران خان کی حکومت میں بات ہوئی ایٹی پی سے مذاکرات ہونے چاہیے امران خان کو حق نہیں وہ اتنا بڑا فیصلہ کرے یہ ریاستی مسئلہ تھا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کریں گے خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے چیف ریپورٹر محمد اشرف سیال کی ریپورٹ کے مطابق آرپیو ساہیوال محبوب رشید کا زلہ ساہیوال کے تھانہ سیوال لائن اور تھانہ پتشیر کا سرپرائز وزٹ انہوں نے تھانہ جات وزٹ کے دران حوالات میں بند قیدیوں سے استفسار کیا مہرر تھانہ فرانٹ ڈیسک تھانہ کا ریکارڈ بھی چک کیا میرپور ماتھیلوں سے ہمارت نمائند روائل نیوز گھوٹ کی محمد من سومروں کی ریپورٹ کے انتابق ایف ایف سی انتظامیہ کا بہترین قدم حالی عبارشوں میں ہونے والے تباہ کاریوں کے بعد متاثرین کو گھر تعمیر کروا دینے کا صلاح بد دستور جاری ہے ایف ایف سی انتظامیہ کے برگیڈیر محمد سلیم چیمہ کرنر شجات منحاز کرنل شکیل چٹھا چنیوٹ شہر کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا چنیوٹ شہر کا مین بزار گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے عوام کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ اگر فیل فور گندگی گندگی کے ڈھیر کو ختم نہ کیا گیا بزار کی صفائی نہ ہوئی تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے سالہ سال پاس چنیوٹ کو ترکیاتی کاموں کی کران تو ملی لیکن وہ میار نہ مل سکا ایک عرب روپے کی مجوزہ منصوبے کو شورٹ کر کے پچاس کروڑ روپے پر کم کر دیا کیا ہے ایک مسال چنیوٹ کی لیتے ہیں یہاں ناقص میٹیریل غلط لیول سرچڑ کر بول رہا ہے اور اس بارے میں چنیوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہے نواب امجد علی جی نواب امجد اگر چنیوٹی روڈ پر مجود ہوں چنیوٹ میں تو یہ روڈ کافی عرصے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی ہے تو مزید ان سے جانتے ہیں یہ تعمیر کس نے شروع کر وائی ہے اور یہ مٹیریل جو یہاں پہ لگ رہا ہے جی بتائیے ہم گورنمنٹ اور شیخ صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم یہ بھی ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ چنیوٹی روڈ جب تعمیر ہو رہا ہے ساتھ اس کا مٹیریل وہ بھی ناقص استعمال ہوئے اور یہ بارش آئی ہے بارش کے بعد روڈ سارا بیٹھ گیا اور ہماری گزارش ہے کہ یہ روڈ کو نظر سانی کی جائے خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے جہاں سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے تہذی ریپورٹر قیب دانش چنیوٹ ڈی پیو امران احمد ملک کی ہدایت پر چنیوٹ پولیس کا جرائیم پیش ناصر کی خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے مختلف ملزمان کو گرفتار بھاری مقدار سید خیزر عباس گلانی جرنلسٹ پاور انٹرنیشنل یونین آف پاکستان ریجسٹر کے وفد کی پریس کلپ جمال پور آمد وہاں پر موجود ہے روائل نیوز چینل کے ریپورٹر سید خیزر عباس گلانی جی خیزر عباس گلانی آگا کی جی کا جی میں اس وقت موجود آف ریجسٹر عبدال قدوس موجود ہے صاحبیوں پر آئے جن جو مزالن دائے جاتے ہیں صاحبیوں پر مقدمہ کبھی عمران ریاض خان کو کھا لیا جاتا ہے کبھی عماد یوسف صاحب کو اور کبھی علاقہ کسی بھی صاحب پر جو تشتر ہو گئے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں مرکزی جنرل سیکری عبدال قدوس مغل صاحب سے جی عبدال قدوس مغل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جمال بور پریس کلب کا بے حد مشبور ہوں کہ جن وں حراسہ کرنے جیسی یزیدیت صحافیوں پر ظلم و تشدد جیسے واقعات عدم برداشت کا مو بہت تصبوت ہیں ایسے واقعات سے جمہوریت کے مستقبل اور آزادی ظہار رہے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں آئین کا آرٹیکل نائنٹین اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کا آرٹیکل نائنٹین نکارہ خدا سمجھا جائے صحافیوں پر جھوٹے مقدمات تشدد کرنا ان کو روک نہ ہوگا اگر نہ روکا گیا تو جنرلسٹ پاور انٹرنیشنل یونینا پاکستان اپنے کلم کاروں کے ذریعے احتجاج کرنے کا پورا حق رکھتا ہے اور اس حق کو استعمال کرنا وقت کی ضرورت ایک کا ہو سکے اس لئے ہمیں پاور یونٹی اتحاد کا بہت بہت ضروری ہے یا بڑا ہو اس کی عزت و تقریم ایک جیسی ہوگی صحابی کا چھوٹا یا بڑا ہونا کوئی مینے نہیں رکھتا سب کی ایک جیسی عزت ہے اور انشاءاللہ ہم جنرلسٹ پاور انٹرنیشنل یونینا پاکستان کے ذریعے اپنا پورے پاکستان میں لوہا بھی منوائیں اور تہوتی تاکتوں کو بھی رکھیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا منشور ہے انشاءاللہ آپ سب بھائی ہمارے ساتھ چل کر ان تہوتی تاکتوں کو رکنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہمارے جسم میں لہو کا ایک کترہ باقی ہے ہم اپنے صحافی بھائیوں کے لیے کھون کا وہ ایک کترہ بھی بہا دیں گے اسلام لے جی عبدال قدوس مغل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کریں اگر اکمرانوں نے پوش کے ناخر نہ لیے تو ہر جگہ ہر پریس کلم میں اعتجاج ہوگا سید مینسپل کارپوریشن فیصل آباد یونین آفس میں ایک خاص میٹنگ کا احتمام کیا کیا شہباز احمد صدر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ایمپلائیز فیڈریشن پنجاب وائس جیلمن ایپ کا پنجاب صدر اتحاد یونین مینسپل کارپوریشن فیصل آباد نے کمیشنر فیصل آباد اور کارپوریشن کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے غریب اور ضرورت مندوں کو کلاس فور میں نوکریا دی ہیں آئیے مزید دیکھتے ہیں فیصل آباد سے دیویجنل ویورو چیپ رانہ آسف کی اس ریپورٹ میں صدر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ایمپلائیز فیڈریشن پنجاب وائس سٹیشن میوسپل کارپوریشن کلاس فور ملازمین کی تائناتی میرڈ پر ہم بلخصوص کمیشنر فیصل آباد اور سی او کارپوریشن زبیر سہن نات کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ان کلاس فور غریب ملازمین کو نوکریاں دیں اور جو اناثر سازشوں کے ذریعے غریب ملازمین کو نوکریوں سے نکلوانا چاہتے ہیں ہم ان کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں اس مہنگائی دور میں مہنگائی کے مطابر تنخائیں بڑھائی جائیں اتحاد یونین میوسپل کارپوریشن کا اجنڈا ادارہ اور ادارے کے ملازمین کی فلا اور ان کے حقوق کا تحفظ ان کا این عظم ہے اور میں خاص طور پر اپنی یونین کے اہدداران اور ممران کا بھی تیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری ایک آواز پر لبہ کہتے ہیں یونین کا ایک ہی نعرہ ان کا حقوق دلانا مشن ہمارا مزید اس حوالے سے رائل نیوز کو بتاتے ہوئے کہا اور اس کے علاوہ جو برننگ ایشو ہمارا چل رہا ہے کہ میونسپل کارپریشن فیصل آباد نے جو میریٹ پر غریب ملازمین کے بچوں کی برپی کی اور غریب لوگوں کے گھروں کی بچوں کی بل آتا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے احتجار ہمتحاد یونن کے طرف سے تمام دوستوں کو جو نئے آنے والے ہیں ان کا مکمل تحفظ کریں گے اور کمیشنر صاحب اور سیو صاحب کو ان کے ساتھ ہر وقت ان کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ہر کام کے لیے ہم پوشش کریں گے کہ ان کو تحفظ دیا گے کیمرمین محمد نوید کے ساتھ رانہ آصف رائل نیوز فیصل آبد شاہ اور ان کی بیگم کا سسرال جانا مہنگا پڑ گیا زمین نگل کی یہ آسمان کھا گیا محنت کش آبی شاہ کی زندگی بھر کی کمائی رات چور گھر کے تالے توڑ کر چار تولہ سونا اور دو لاک روپے نگدی رقم لے کر فرار ہو گئی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائند سید سلیم شاہ سے جو اس وقت موجود ہیں سید سلیم شاہ آگاہ کیجئے گا اندھیر نگری چوپٹ راج یہ ٹنڈو آلہیار جی اس وقت موجود ہیں ٹنڈو آلہیار مسلم کالونی میں جا ایک ہفتہ رات تاریخی میں گھر پہ آئے اور تالے توڑ کر علماری کے چار سونا اور دو لاک چوبیس ادار پہ لوٹ کر اور چوری کر خرار ہوئے جس میں انہوں نے بتایا کہ مقامی تھانے اے سیکشن آدم عبرو خان سے چورجتان ہم نے ایم سی بی کٹوا یہ باقی ہمارے ساتھ ابھی تک پولیس نے تعبون نہیں کیا مزید جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے بھائی جان مجھے انساب چاہیے میرے آٹھ دن ہوگئے میری چوری کو ابھی تک پولیس نے کوئی کار رہا جی آپ نے سنا ان کا یہ کہنا تھا کہ دو لاک چوبیس ادار پہ میرے کیش تے اور چار سونا سنا تھا ہم نے اسے چو آدم خان صاحب سیکشن کے انہوں نے مجرم کو گرفتار بھی کر لیا تھا اس کے بابا جد بھی مجرم کو انہوں نے ریا کر دیا ان کا یہ کہنا ہم اسے پی ٹنڈو لیا ڈی آئی جی اگر عباد اتوام جو عالی عقام ہمارے عظیمہ دار ہیں ہم انہوں جرو کرتے ہیں شورڈ کورٹ جہاں ہمارے نمائند حاجی ناصر عباد جڑ کے ریپورٹ کے مطابق شورڈ کورٹ غلام سیور اسیسٹن کمیشنر کے غیر موجود کی نائب تحصیل دار مختار حسین جعفری اور نائب تحصیل دار مہر قاظم علی نائب تحصیل دار نے کھولی کے چہری لگائے جس میں تحصیل بھر کے پٹوار اور گردروان نازم حسین گھکڑانا سیال میا عظہر عباس حاضر ہوئے آج اسیسٹن کمیشن میا چنو سیف اللہ جاویت نے خوب کام کیا سب سے پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر وہاں سے ریونی دیپارٹمنٹ میں کھلی کے باہد عراضی ریکارڈ سینٹر میں ریونیو عوامی خدمت کے چیری لگائی جی جس میں ریونیو ڈبارمنٹ کا تمام عملہ ایک جگہ موجود تھا عوام صبح دس سے دو بہر تک اپنے ریونیو کے متعلق مسائل حل کروا سکتی ہے سیسن کمیشن سیف اللہ جب وید نے فوری اور بزاروں کا وزر کیا سیف رجوے نے آج بہت ہی خوبصورت دن ساہی وال سے جانتے ہیں ملک محمد رمضان کی ریپورٹ کے مطابق مہکمہ انہار کی کارکرد کی پول کھل گیا ہے ساہی وال سالو بعد نہروں کی بھل صفائی کی گندگی اور دھیر پلو پر لگا دیا گئے ہیں اور ساہی وال سے آپ کو بتا رہے ہیں گندگی کے ڈھیر نکال لیے گئے اور پلو پر لگا دیا گئے سکول جانے والے ہزار و طلبات پریشان ہیں پاک پتن روڈ آریف بالا پل اور دیگر پلو پر صفائی سترائی کی جگہ تباہی اور بربادی کے مناظر جگو آباد میں بھی مزدور شہری اتحاد کے جانب سے مہنگائی اور پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی مظاہرین نے ڈی سی چوک ٹائر چلا کر حکومت مخالف نعرے بازی کیے ہیں احتجاجی ریلی شہید اللہ بکش پارک سے لے کر پریس کلب تک نکالی گئی گمبر پولیس کو اہام اور بہترین کامیابی حاصل دکیتی میں ملویس گینگ کا سراغ لگا کر لاکھ روپے مالیت کا مالے مسروع کا سونا کیش رقم اور دیگر سمان کی برامدگی دکیتی میں ملویس دو سرگنا ملزمان گرفتار اور موٹر سائیکل چھین نے والے گروہ کے ملزمان گرفتار سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی توقیر اور پی ٹی آئی والے بے توقیری کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے جس طرح سندھ کے بلدیات انتخابات میں ان کا حشر ہوا ہے اسی طرح پنجاب کے پی کے اور بلوچستان میں بھی ان کا یہی حشر ہونے والا ہے خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے ڈیوینل بیورو چیف رانا آسف کی ریپورٹ کے مطابق ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد ریجن مرزا انجم کمال کی ہدایت پر پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ریجن کی ماہ جنوری دو ہزار تیس کی کارکرد کی ریپورٹ جاری کرتی گئی ہے تین سو چھتیس مقدمات کا اندراج پولیس کو مطلوب تہتر اشتہاری اور ایک سو باون عدالتی مفرور جب کہ تین سو چھتیس گرفتار ملزمان سے تین کلیشن کوف ایک ریپیٹر انیس پسٹر ایک چوری شودہ وین اور ٹی آر گارڈر اور انشاعت برامت کر لی گئی تھٹھا سے آپ کو بتا رہے ہیں شیان علی کی ریپورٹ کے مطابق حلال احمر پاکستان کی طرف سے سلاب اور برسات متاثرین سکولوں کے بچوں میں گفت کی تقسیم اور حلال احمر پاکستان تھٹھا کی طرف سے پانچ ماہ سے سلاب اور برسات متاثرین کے لئے امدادی سرگنویاں جاری رکھیں گے اور مختلف گاؤں میں 130 میڈیکل کیمپ لگائے ہیں جن میں 16000 مریضوں کا علاج کیا گیا ہے اور عدویات دی گئی ہیں خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے سانگر کا میٹھا اور لذیذ صوفی بیر اپنی مثال آپ ہے صوفی بیر انسان کو کھانے میں طاقت فرام کرتا ہے اس لئے بچے ہو یا بڑے سبھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں لیکن زمیدار مہنائی ہونے کے باعث خرچہ پورا نہ ہونے کا شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں مزید دیکھتے ہیں سانگر سے ہمارے نمائند رحمان بلوچ کی یہ ریپورٹ سانگر کا میٹھا اور لذیذ صوفی بیر اپنی مثال آپ ہے صوفی بیر انسان کو کھانے میں طاقت فرام کرتا ہے اس لئے بچے ہو یا بڑے سبی بڑے شوک سے کھاتے ہیں لیکن زمیدار ملک میں مہنگائی ہونے کے باعث خرچہ پورا نہ ہونے کا شکوا کرتے دکھائی دے رہے ہیں سانگر کے نامور شکشت فاروق بلوچ کی چودہ اکڑ زری زمین پر صوفی بیر کی فصل لگ گئی ہے سانگر کا صوفی بیر کراچی لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شیروں کو سپلائے کیا جاتا ہے لیکن پیٹرول کی مسئلات میں اضافہ ہونے کے وجہ سے منافع نہیں مل پارا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول کی مسئلات میں نمائی کمی کی جائے تاکہ ملک کی معاشی حالت بہتر ہوں اور ہمیں اپنے فصل کی منافع بہتر مل سکے سانگر کا میٹھا اور لذیذ صوفی بیر اپنی مثال آپ ہے صوفی بیر انسان کو کھانے لاہور سے آپ کو بتا رہے ہیں لائف ٹرسٹ اسپتال موزا مراکہ لاہور اور لائف لائن ویل فیر فاؤنڈیشن کے مابین مستحق مریضوں کے مفت علاج کے یاد داشتی محاید پر دستخط کر دیے گئے ہیں لائف ٹرسٹ اسپتال میں کینسر کا علاج اور پی سی آر کے ٹیسٹ میں تعاون کریں گے سی ای او لائف لائن ویل فیر فاؤنڈیشن نائم اشرف رانہ اس موقع مبارک پات دیتے ہوئے کہا کہ ان کا کام قابل تحسین ہے خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے ہمارے ڈسٹرک چیف ریپورٹ ملک شفاق پرنس کی ریپورٹ کی مطابق خانے وال ڈپٹک کمیشن زشان شبیر رانہ کی ذریعہ سرپرستی چاروں تحسین میں ریبنی حوامی خدمت کے چہری نکات کیا گیا ڈپٹک کمیشن نے ڈسٹرک ہیڈ کورٹ کی کے چہری مسائلین کے مسائل سن اور موقع پر مطلق ریبنی حکام کو مسئلہ حل کرنے کے حکمات بھی دی دازل صاحب کو تارے ہیں سردار اکتر حسن خان 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 اور مکتوم سید ندیم احمد شاہ کے سردار اکتر خان کو چانی سردار عابد حسین خوصہ کے حمد اگز دازل شہر اور یوسی تل شمالی میں مختلف جگہ اوپر مختلف پروگرام وں میں شرکت تفصیل کے مطابق سابق وائز چیئرمن تل شمالی حاجی لال بخش خان احمد آنی نے مسلم لیگ احتجاج مختلف مقادب فکر کے علماء اکرام سمیت بڑی تدات میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی علماء اکرام نے شرکہ سے خطاب بھی کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم آزاد کی اس ریپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والصلام على رسول اللہ آج کے اعتماع فرض کفایہ ہے ہر سیاسی جماعت کی نمائندگی ہر مسلک کی نمائندگی ہے بویا پورا کہوٹا آج یہاں حاضر ہے ہم پورے کہوٹا کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں آج سے سو سال پہلے ایک بدبخت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ سلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ایک غریب مزدور اٹھا اسے قتل کیا علمہ اقبال تک بات پہنچی علمہ اقبال نے کہا تھا اسی ویک دے رہے گے منڈہ تر کھانا دا بازی لے گیا تو بھائیو میں تمام سماجی شخصیات ساسی شخصیات یا موجود ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور مجھ سے پہلے شیرگر سے آپ کو بتا رہے ہیں ایم ایس ایف کے زیرہ تمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا گیا جس میں لیگی کارکونان اور شہریوں کے کسی اور چہدوی اللہ رکھا عمر وٹو اور مستنصر بھٹی کا کہنا تھا کہ مغرب ایک ایجنڈی کے تحت مسلمانوں کی دلازاری کر رہا ہے جس کی بھرپور مزمت کرتے ہیں ڈسٹرک تونسا سے آپ کو بتا رہے ہیں آرپیو کیپٹین اٹائے سجاد حسن خان کا کمیشن ناصر محمود خیبر پکتون خواہ بارڈر پر سرحدی چیک پوسٹ داخلی خارج راست اور حساس مقامات کا معاینہ تھانہ باہوہ چیک پوسٹ ترمن لخانی جھنگی اور دیگر سرحدی پوسٹ پر سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا رائی سباسی کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ مری پولیس کی کاروائی خود کو سرکاری ادارے کا افسران ظاہر کرنے والا تین ملزیمان گرفتار ملزیمان کو روک کر چیک کیا کیا جنہوں نے اپنے آپ کو سرکاری ادارے کا افسران ظاہر کیا اور ملزیمان سے کارڈ بھی طلب کیا کیا جو جس کے پیش نظر جو کہ ملزیمان کی شناعت محمد شہزاد دانش محمد احمد کے نام سے ہوئی اور ملزیمان سے وائر سیٹ ایک عدد یونیفارم جالی نمبر پلیٹ رائیفل بارہ بور برامت ملزیمان کے قبضے سے زر استعمال گاری قبضہ پولیس میں لے لی گئی پرندے بھی انسان سے محبت محبت کی مثال کم ملے گی محمد رضا جب چلتا ہے تو اس کی محبت میں گرویدہ یہ کبوتر بادلوں کی طرح سر پر چکر لگاتا ہے اور بلانے پر ہاتھ سر کندھے پر بیٹھ کر محبت کا اظہار کرتا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد رضا نے کہا مجھے اس سے بڑی لگن ہے اور اسی طرح اسے میرے سے بڑی محبت ہے ایسی مثال بہت کم ملے گی کہ فضاؤں میں اران بھرنے والے کس طرح انسان سے محبت کرتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں لیاکت پر سے ہمارے نمائند امین رحمانی کی ریپورٹ کے مطابق لیاکت پنجاب بینک لیاکت پر کے مینجر کی جالب سے مینسپل کمیٹی ملازمین کے اکاؤنٹ سے رقم کاٹنے پر احتجاج کا سیلز لا دوسرے روز بھی جاری رہا جملہ ملازمین نے کام چھوڑ کر دفتروں کو تعلی لگا دیئے ہیں اور مینسپل کمیٹی لون میں دھر نہ اب بات کرتے ہیں بہاولپور کی بہاولپور رویل نیوز کے بیورو چیف جہا محمد ارشد نے اپنے کیمرو مین محمد ازکر کو رویل نیوز کا کارڈ دیتے ہوئے کہا جہاں مسائل وہاں رویل نیوز میں بہت مشکور ہوں میں میڈم سائیرہ وٹو صاحبہ کا جنہوں نے میرے کیمرو مین کا کارڈ جاری کیا اور رویل فیملی کا حصہ بنایا الحمدللہ میں پچھلے کئی سالوں سے رویل نیوز کا بیورو چیف ہوں اور رویل نیوز اور پوری ٹیم ہمیں پورا سپورٹ کرتی ہے اور پوری خبر کا بیک اپ دیتی ہے میں نے رویل نیوز کی وجہ سے اپنے شہر اور عوام کے سینکڑوں مسائل اجاگر کیے اور حل کروائے میہ والی سے آپ کو بتا رہے ہیں چیف سیکیٹی پنجاب زاہد اکتر زمان اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا تھانہ مکڑوال میں وزیٹ میہ والی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور چیف سیکیٹی پنجاب زاہد اکتر زمان کا پولیس اہل کار سے خطاب ڈی پیو میا والی کو بھی تاریف سیٹیفیکیٹ سے نوازہ گیا پولیس اہل کار میں نگ 25 لاک روپے تقسیم کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ باد سے ہمارے مدد سے ریاض ملی کی ہدایت پر شہر بھر میں موجود شادی ہال اور مارکٹ کی چیکنگ کی ہے اور آپ بتا رہے ہیں مہم کے دران 86 شادی ہال اور مارکٹ کو وزیٹ کیا گیا ہے 50 پرمیسیز کو اصلاحی نوٹیس بھی جاری کیے گئے جب کہ 32 پرمیسیز کو زابطے کے خلاف ورزی کرنے پر 8 لاک سولہ ہزار روپے کے بھاری جرمان آئیت کے گئے خبر شاملی کرتے ہیں ہڑپا سے ہمارے نمائے درانہ محمد لطیب کی ریپورٹ کے مطابق میدوار کومی اسمبلی حلقہ 142 محترمہ آئیش شاہر شرطان لودھی کی 92 بٹا 6 کی اور مرہوم کے بلان درجات کی دعا کی میہ والی سے آپ کو بتا رہے ہیں چیف سیکیٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب تھانہ مکڑوال پہنچ گئے کچھ جس تارات تھانہ مکڑوال پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا میہ والی چیف سیکیٹری پنجاب زہر اکتر زمان اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور تھانہ مکڑوال پہنچ گئے ایڈیشنل آئی جی پنجاب سیٹی ڈی عمران محمود آرکی سرگودہ شارق کمال صدی کی بھی ساتھ موجود اور یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں س ای وابڈا رحیم یار خان انجینئر محمد شہزاد رائی کی جانب سے ظاہر پیر میں کھلی کے چہری کائن کات کیا کیا جس میں درجن اور سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر حل کے حکمات بھی جاری کیے گئے اسی حوالے سے ہمارے نمائند انم رفیق شکوری کی تفصیلی ریپورٹ دیکھتے ہیں وابڈا حکام کی جانب سے عوامی مسائل کے حل کے لیے احسان اقدام سی او میپ کو مہر اللہ یار بھروانہ کی خصوصی حدیت پر ایسی وابڈا رحیمیار خان انجینئر محمد شہزاد رائی اور ایکسین خان پر اقبال حسین بھٹو کی جانب سے زہر پیر میں کھلی کے چیاری کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں سائلین نے شرکت کی اکثر لوگوں نے اوور بلنگ کی شکایت کی جس پر متعدد کو بکیار رکوم کا ریلیف کیا گیا اکثر میٹر ڈیڈ ہونے کی شکایت محصول ہوئی جن پر فوری میٹر تبدیلی کے اقامات جاری کیا گیا جس اس کے علاوہ ٹرانسفارمز کی تبدیلی کی کئی درخواستیں محصول ہوئیں ایسی وابڈا محمد شہزاد رائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وابڈا کی جانب سے عوام کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا اور عوام سے بھی تعاون درکار ہے بجلی چوری کی نشاندہ کریں گی اس موقع پر نئے تینات ہونے والے ایس ڈیو وابڈا زہرپیر عمر خلیل وابڈا کاملا بھی موقع پر موجود تھا ایسی محمد شہزاد نے وابڈا زہرپیر کو ہدایت دی کہ آپ کے پاس جو بھی سائل آیا کریں ان کے مسئلے کو فوری حل کرنے کی کوشش کیا کریں اور میں کوشش کروں گا کہ ہر ماہ یہاں آ کر کھولی کچیری لگاؤں ساتھی رپورٹر آصف اقبال کے ساتھ آنم رفیق شکری روائل نیوز زہرپیر خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رکھ کرتے ہیں اسمہ محمد کے جانب جہاں گندو مرات کا بہران ہے وہی حکومت اور محکمہ پاسکو ریپورٹر محمد رفیق پندرانی ملک بھرمی جہاں گندو مرات کا بوران حد سے تجاوز کر چکا ہے وہی حکومت محکمہ پاسکو کو مبین اللہ پروائی کی انتیاہ ہو چکی ہے بلوچستان کی ذلہ محمد محکمہ پاسکو کے گداموں میں کروڑوں روپے مالیت کی گندو پھلے آسمان تلے حالی بارسن سے خراب ہو رہی ہے جن کو طلب کیا جا رہا ہے لیکن محکمہ پاسکو ان کو فلور ملس کو دینے کے بجائے طلب کرنا بہتر سمجھ رہا ہے حکومت بیان اللہ پروائی کا نوٹ لینے کے بجائے کروڑ روپوں کی مالیت کے گندم کو خراب ہونے کا تماشا دیکھ رہی ہے اس موقع پر عوام کا کہنا تھا کہ بہت مہنگا ہو گیا ہے تقریبا پانچ ہزار سے آٹا بڑھ چکا ہے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم گورنمنٹ کی پڑی ہوئی ہے ہم بالا حکوم سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ گورنمنٹ پاسکو دے اس کو دینے کا حکم نامت جاری کرے تا کہ گندم کو خراب ہونے سے بچا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد رفیق پندرانی رائل نیوز اتا محمد بلوجستان نواب شاہ سے آپ کو بتا رہے ہیں محمد مراد ڈسٹرک ریپورٹر رائل نیوز شہید بن نظر آباد زرائی شہید بن زراباد ڈیویجن عبدالعلیم لاشاری نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتا ہے کمیشنر شہید بن زراباد ڈیویجن عبدالعلیم لاشاری نے کہا کہ زرات ملک معیشت میں ریڑ کی ہٹی کا کردار ادا کرتی ہے ڈسٹرک کو سنگھڑ اکیڈمی والی گلی میں تھانہ سٹی کی حدود میں دکیتی کرنے والے گینگ کو گرفتار کر لیا کیا تھا دکیت گینگ موٹر سائیکل دکیتی سمیت متعدد وارداتوں میں ملابش تھا جسے سابق ڈی ایس پی رانہ جان محمد کی ہدایت پر فوری گرفتار کے اقدامات کے اور بالآخر آئیٹی انچارچ تصور عباس کی محنت رنگ لے آئی اور مجرمان کو ٹریس آؤٹ کر بقائیت گرفتار کر لیا گیا جہانیہ سے آپ کو بتا رہے ہیں جمعیت علمہ اسلام پاکستان کے مرکزی امیر مولانا محمد خان شہرانی کے اپنی تنظیمی ساتھیوں کے ہمرا پریس پلپ جہانی آمد میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مواشی بدھالی کے خاتمے کے لیے ہمیں ایک قوم بن کر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا خبروں کے زلسلے کو آگے بڑھاتے خبر شامل کرتے ہیں لو تھرہ سے محمد افضل خان لودھی کی ریپورٹ کے مطابق ٹپٹک کمیشنر بابا رحمان وڑائچ کا آٹھا سیل پوائنٹ کا معاینہ ٹپٹک کمیشنر نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق زلہ بھر میں دس کلو گرام آٹھے کے اکیس ہزار پانس اٹھار بیک سبزوڈائز نرخوں پر عوام کو فرام کیے جا رہے ہیں گنداخا سے آپ کو بتا رہے ہیں نور حسن جمالی رئیس سانول خان سولنگی کے انتقال کے بعد ان کے فرزند صدام حسین سولنگی کو برادری کا رئیس منتخب کر کے ان کی دستار بندی کروائی گئی گوٹ حوات مکسی حد زلہ چھل مکسی نواب سعاد امیر سلار خان مکسی اور برادری کے موزدین حاکم علی سولنگی گولام عباد سولنگی عبدال ستار سولنگی نادر علی سکندر علی محمد ابراہیم علی رحمہ سولنگی علی مرآ سولنگی کے جارب سے ان کی دستار بندی کی گئی کورٹ عدو کے نواہی علاقے سنہ نواب میں پنچاب پولیس نے سلانہ سکافتی میلے کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا سکافتی میلے کو سیاسی میلے کا رنگ دے کر بند گرا دیا کبرڈی کے سلانہ سکافتی میلے پر جوا کے الزام پر آٹھ سالہ لڑکے کے خلاف مقدمہ درج کر دیا کورٹ عدود تھانہ سنہ آبا مطابی ریسکیو ڈرموین ڈبلو 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 ساہیوال نے جنوری دو ہزار تائیس میں پانچ ہزار تین سو ستاسی ایمرجنسی پر ریسپونس کیا ہے ڈسٹرک ایمرجنسی آپیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ ریسکیو ڈبلو ڈبلو ساہیوال کو جنوری دو ہزار تائیس کے درام کالز موصول ہوئی جن میں سے پانچ ہزار تین سو ستاسی ایمرجنسی کالز تھی جن میں ریسکیو ڈبلو ساہیوال سٹینڈر ریسپونس کٹ ٹائم کے اندر پانچ ہزار دو سو بانوے مریضوں کو ابتدائی تپی امداد فرہم کرنے کے بعد قریبی اسپطال میں منتقل کیا خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر اوستہ محمد سے ہمارے رفیق مندرانی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان بیپرسوارڈی کے سبائی سہدر اور سابق وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی میر جنگیز خان جوالی کی نیشل پریس کلپ اوستہ محمد اور اس موقع پر میڈیا سے گفتکو کرتے ہو کیا کہا آئیے مزید سنتے ہیں پہلے تو میں آپ سب کو چیئرمن بلاول بٹو صاحب کی طرف سے کو چیئرمن جناب عاصف علی زرداری صاحب کی طرف سے پرو پیپلز پارٹی بلوچستان کی طرف سے آپ سب کو مبارک کسی بھی تنظیم کے جو بھی ہیں ہم ان کو مضمت کرتے ہیں یہ نہ حق کا خون جو ہے نہ کسی کے اس میں ہے نہ ہمارے ملک کے مفاد میں خانہ وال سے آپ کو بتا رہے ہیں آن لائن خریداری کے نام پر خانہ وال کے شہری لٹنے لگے متاثرہ شہری نائیم اور موبائل اسوسییشن کے میمبران ڈسٹرک پریس کلب میں آن لائن لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف احتجاج بن گئے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانہ وال سے نمائندہ روائل یوز شیخ سہی ہاں جی بلکل جس طریقے سے پورے ملک پاکستان میں آن لائن فراد ہو رہا ہے اسی طریقے سے موبائل اسوسیشن پوری ٹیم کابین جسٹک پریس کلب میں پہنچ ان کے ایک ساتھ کے ساتھ آن لائن فراد ہو مزید ساتھ محصد ان کا موجود ہے بھائیہ بتائیے کیا فراد ہو کیا مسئلہ ہو آپ کو کیا پریشانی در پیش آ رہی ہے سر میں نے کچھ پرندے دیکھے تھے ان سے میری بات چیز ہوئی ہے تو آڈر کیا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اپنا آئیڈی کارڈ مانگا آئیڈی کارڈ کی پیکس میں انہیں سنڈ کی ہے مدر یا تیس جی بلکل جیسے کہ یہی موبائل اسوشیشن کے ساتھی کا کہنا تھا دی جی ایف آئی ای سے بھی میری اپیل ہے ڈی پیو خانے وال سے میرے ساتھ جو آن لائن فراد ہوا میری آئی ڈی کے اوپر متدد اکاؤنٹ بنا دی گئے جس لوگ مجھے آکر پریشان کر رہے ہیں لہٰذا میں ڈی پیو خانے وال سے اور ڈی جی آئی ایس بی آر سے اور ڈی جی ایف آئی ایس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے جو گناونہ دندے میں ملوویس لوگ ہیں ان کے خلاف فل فور کاروائی کی جائے تاکہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جی وہانڈو سے آپ کو بتا رہے ہیں ٹرک اولٹ نے سے ایک شخص حلاق تین شدید زکنی ملک راشد محمود کی ریپورٹ کے مطابق وہانڈو انٹرچینج کے قریب موٹر ویپر ٹرک بے کابو ہو کر اولٹ کیا جس کے نتیجے میں ایک شخص موکے پر ہی جام بہا اور تین شدید زکنی ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے جہاں تھانا سیٹی پولس کا فور ہی رسپونس کرتے ہو ایک ماہ کو کمشدہ بچہ تلاش کر دیا تفصیل کے مطابق چار میل کے رہاشی خاتون سلمہ بی بی زوجہ محمد امین اجاز لار پھوری دوڑ پر اپنی تمام مسروفیات ترک کر کے پولس نفری کے ہمرا موقع پر پہنچے اور بچے کی تلاش شروع کی اور اطلاع ملنے کے بعد محض چند ہی گھنٹوں میں بچے کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے ہمارے اور فرنٹ ڈیسک تھانا کا ریکارڈ چیک کیا انہوں نے جملہ تھانا چاہت ایسے چوز کو اشتہاری ملزمان اور سنگین مقدمات کو بروقت یکسو کرنے کی ہدایات دی ڈی پیو ہریپور کا ہریپور پریس کلپ کا دورہ اہدیدران کابینہ کے ساتھ ملاقات کیاد کانگی ریپورٹ کیا مطابق ڈی پیو ہریپور نے ہریپور پریس کلپ کا دورہ کیا ہے پریس کلپ کے اہدیدران ممبران نے ڈی پیو ہریپور کا پر تقبال کیا اس موقع پر ایسے سپ انویسٹیگیشن محمد سلیمان ایس ڈی پیو ہیڈ کوارٹر محمد ویدار اور ایسے چو تھانہ سیٹی انسپیکٹر عبدالگفور خان بھی ہم رات ہیں مٹیاری میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ سے مٹیاری کے شہری بھی شدید مشکلات سے دو چار ہو گئے ملک کے دیگر شہروں کی طرح مٹیاری میں بھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ سے مٹیاری کے شہر ڈرائی ور اور آپ کو بتا رہے شدید دب کا متاثر ہوا ہے اور دو چار ہو گئے ہیں مٹیاری کے شہریوں نے حکومت سے تنگ آگئے ہیں اور جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں مٹیاری کے شہری کہتے ہے کہ ٹھپ ٹھپ کی قیمتوں میں کمی کرے گارڈن یو بھارو چالی چیز جنر جس اسی بھارو گورن بھارو بھارو ہانا اسی گریب مانو کلا بنیو مہرباری کرے تیل رچائیو آئی یا سانگے کچھ دیو پویو جنر رسل ٹھو 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 بکلو بہت پریشانے ابھی بچھا جا رہا ہوں پہلے پچاس رو پہ دیتا تھا اب دو سو رو مانگ رہے ہیں بس والے گاڑی بھی کھڑی کر جا رہا ہوں پیٹرول بڑھا ہوں وہ بھی مہنگا ہے کیا کروں اب جاؤں تو کیسے جاؤں پارا یہ مطالبہ پیٹرول کم کم روائل نیوز کی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز